نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نچونال انفرماسی انسٹیٹیوٹ کا یہ وشیس پروگرام سچائی میں ایک بار پھر آپ کا حریدہ سے سواگت ہے آج کے خاص پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر بتانے جا رہے ہیں اور دکھانے بھی جا رہے ہیں کہ ہمارے دیش کی سرکار کیا کیا کام کر رہے ہیں انیک منطرہ نئے دوارہ کیا کیا کام کیا جا رہا ہے یہ تمام باتیں آج کی سچائی میں پریہ دوستو آج کی سچائی میں ہم ایک بار پھر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں جو سپورٹ این یویخ ساکھ منطرہ لئے ہیں یہاں پر یہ لوگ بہت ہی زیادہ محنت کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح آج کل بھی بتایا جاتا ہے کہ نچونال اسمبلی کا جو سپورٹ این یویخ ساکھ کا فست کومیسی والے ہیں یہ لوگ منسٹر لالینی گوپال سے ملنے کے لیے ان کے دفتر میں تشریف لے گئے انہیں منسٹر کی اور سے تو بھی کافی وشیس روپ سے بھی سواگت کیا گیا اور بتایا بھی گیا ہے کہ دیکھئے قانونی اصولوں پر انہیں وشیس دھیان بھی دینا پڑے گا کارن کی ہر ایک کام جو کرنا پڑتا ہے تو ہمیں قانون کے اصول کے اندر رہ کر کے اور یہ بھی کرنا ہوگا اس منطرہ لئے کے دوارہ اس وشیس اوسر پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ کونگ ناوانگ پروییکٹ بھی آئیوجید کیا گیا ہے اور آگے بڑھانے کے واسطے اس پروییکٹ کو تو اور بھی زیادہ کوشش کرنا چاہیے یہ پروییکٹ کا لکش ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی انہیں تعلیم دینا چاہیے انہیں سکھانا چاہیے اور انہیں وہ سنسکار دینا ضروری پڑ جاتا ہے کہ وہے بچے خاص کر کے سپورٹ یعنی کھیل میں زیادہ روچی رکھے اس کے ساتھ بھی بتایا جاتا ہے کہ بچے سپورٹ کی کلامیں اور زیادہ روچی رکھیں گے اور اس کو بھی یہ لوگ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے مطلب کی اس کا بھی وکاس ہوگا اور اس کے ساتھ بچے کھیلنے اور کودنے میں اور زیادہ سمائے بیتانا چاہیں گے آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ کم پیسے ہونے کے باوجود بھی پرامانیبو اور اس کے باہر سپورٹ کے جو بھون ہے جو آج کل پریوب نہیں کیا جا سکتا جو ٹوٹ ٹوٹ گئے ہیں تو ان بھون کو تیار کیا جائے گا تاکہ جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کے وکاس کے واسطے ویدیشی سنسٹھام جو ہے جن میں سے انیسیف بھی ہے یہ لوگ مل کر کے اور ہمارے دیش میں جو کھیل کے بھون ہے یعنی سپورٹ حال اتیاری یہ لوگ مرمت کرانا چاہتے ہیں منسٹر گوپال کہتی ہے کہ کمیسی والوں سے کہ آپ نے جو مدد دی ہے اس کے لیے ہم آپ سبھی کو بہت بہت دھنیواد دے رہے ہیں اور امیر یہی ہے کہ پرلمینٹ میں جو کمیسی لیدن ہے اس سے ہمیشہ سمپرک اچھا رہے پری دوستو آج کی سچائے میں بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمارے دیش میں جو منطرہ لئے ہے منسٹری فن بن لانززاکر تو بن لانززاکر کی منطری شریع مائک نورسالیم جی بہت ساری باتیں جنتا کو بتائے ہیں اورنج ڈے کے بارے میں یہ اورنج ڈے جو منایا جا رہا ہے اس میں بن لانززاکر کی منطری ہر ایک پرکار سے جندر بلائیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس میں کافی مدد دے رہے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے فرین اخت ناتسیس جو ہے تو یہ پچیس نوفیمبر کا جو دن ہے اس کو بنا دیئے ہے انتر راشتری دیوس اور یہ انتر راشتری دیوس یوں ہی نہیں بلکہ عورتوں پر جو ہنسہ ہو رہی ہے اس کو دور ہونا چاہیے اس موقع پر یہ سنس تھا پچیس نوفیمبر سن دوہزار تیرہ کو ہی اورنج دے آئیوجید کیے ہیں اور ہر سال پچیس نوفیمبر کو ایک چھٹی کا دن رہے گا اور مشیص کر کے اس کو اورنج دے نام دیا گیا ہے بیروہ الخمین جندر آنخ علیخنہید جو ہے منسٹیری فان بن لانززاکر میں وہاں کا جو اگواکار ہے شریدیتی جگن وہ آگے بتا رہے ہیں کہ ہماری اور سے تو وشیس دن کا یوجنا ہو گیا ہے بلکہ اب کیا ہے کہ عورتوں پر جو حملے اتیادی ہوتا رہتا ہے تو اس کو روکنے کے واسطے اس دن کو لوگوں نے نیوکت کی ہے ہماری کوشش بس یہی رہے گی کہ اس دن پر عورتوں کو اور خاص کر کے باقی لوگوں کو صحیح جانکاری دیا جائے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اس دن کو کیوں ایسا ایک نام دیا گیا ہے اس کے ساتھ باقی جنتہ کو بھی پوچھا گیا ہے کہ اس خاص دن پر یہ نارنگی رنگ یعنی اورائین کلیور کیوں پہننا جاتا ہے اور اس کو پہننے کے لیے اور پہننے کے پیچھے کارن دراصل کیا ہے یہ جو نارنگی رنگ ہے یعنی اورائین کلیور ہے جو پہن کر کے لوگ باہر نکلے ہیں تو اس کا بس یہی صاف مطلب ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کے لیے ایک شانتی پروک بھوش ہونا چاہیے اور یہ شانتی پروک بھوش کا ایک پرتیق ہے بتایا جاتا ہے بھی کہ اورنج دے سماجک سنستاؤں کو اور خاص کر کے سرکار اور فیئن والوں کو ایک سندیش دے رہے ہیں اس کو پکار کرتے ہیں کہ دیکھئے آگے جو ہے تو اس سندیش کو دنیا بھر میں پھیلانا چاہیے تاکہ جنتہ کو معلوم ہو کہ عورت کا جو ایک ستھان ہے ایک مہلہ کا ستھان ایک دیش میں ایک سماج میں ایک گھر میں کس پرکار ہونا چاہیے اور کتنا مہتوپرن ہے تاکہ مہلائیں اور ستنیوں پر جو حملہ ہو رہی ہے وہ نہ صرف اس دن پر بلکہ ہمیشہ کے لیے دور رہے دیتی جگن آگے بتا رہی ہے کہ یہ اورنج دے کو وستار روپ سے منانا چاہیے اور منانے کے لیے کارن بھی ہے اور خاص کر کے اس کے لیے بھی کافی محنت کیا جاتا ہے تاکہ اشتہاروں دوارہ جنتہ کو یہ سندیش بھی مل سکے علاقہ نکیری میں ویسے تو بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کاریہ اورنج دے کے اوسر پر کافی سماروں کے ساتھ لوگ تیار کی ہیں اور خاص کر کے بچوں کو بھی اس میں سعودھان کیا جا رہا ہے دوستو ہم آج کی سچائی میں بھی آپ کو الفی فی کا ایک وشیس سندیش دینے جا رہے ہیں ہمارے دیش میں منسٹیری فن الفی فی لنبو فی تیلت انفیسرائی بھی ہے اور یہ آگے بتا رہے ہیں کہ ستختنگ نچونال پرکن جس کو چھوٹے روپ میں ایک نام دیا گیا ہے ستیناپا یہ روتری سرینامہ کے ساتھ مل کر کے اور انیک پرکار کے کام کرنے کے واسطے ایک سمجھاؤتہ دراصل دستخط کیے ہیں ایک ساتھ کام کرنے سے ہم ہر ایک کی مدد کر سکتے ہیں خاص کر کے نوجوانوں کی سہائیتہ انہیں وشیس روپ سے مل سکتا ہے اور انہیں کلٹیور تین بوس کی جو صحیح جانکاری ہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں ستیناپا جو الفی فی منترہ لئی کا ایک وشیس بھی بھاگ ہے جو پرکن اتیاری سمجھاتے ہیں اور روتری سرینامہ کے ساتھ مل کر کے اور کام کر رہے ہیں اس میں روتری سرینامہ جو وشیس مدد بھی پہنچا رہے ہیں روتری سرینامہ کا جو پرسیدنٹ ہے شریع روی پاتندین یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سالوں سے سرینامہ میں روتری کا کام شروع کیے ہیں اور خاص کر کے ساماجک چھیتر پر اور اس کے لیے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھئے ہم نے جو کام کی ہے برسوں سے اس کے لیے ہم نے محنت کی ہے اور جو تذربہ ہم نے حاضل کی ہے اس پر ہمیں پورا پورا گرو بھی ہے ستیناپا کا جو سواپتی ہے شریع جمادی قصن مزدی رنگ یہ آگے بتا رہے ہیں کہ ستیناپا کی شروعات منسٹر الگو کے سمیے سے ہی ہو گیا تھا اور اب منسٹر سرجن اس وشیس سنسٹھا کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں آگے بتایا جا رہا ہے اس وشیس جانکاری میں دوستو کہ ستیناپا الفی فی منترالی کا ایک ویبھاگ تو ہے ہی جو پرکن اتیاری سمہاتے ہیں اور جہاں روتری سرینام ان کی مدد وشیس روپ سے کر رہے ہیں اور ایسے ہی ایک پردرشن کے دوران وینزل سخول کے جو چھاتر ہے یعنی جو لیرلنگ ہے انہیں آمنتریت کیا گیا تھا الفی فی منسٹر لیکھرام سترجن اس کے وشیس جگت پر بھی بتائے ہیں کہ دیکھئے اچھی طرح سے ہمیں کام کرنا چاہیے اور جو کام کے لیے ہم نے فیصلہ کر ہی چکے ہیں اگر ہم اس کا وشیس کام اپنے اوپر لیئے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو ہمیں اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے آگے منسٹر لیکھرام سترجن بتا رہے ہیں کہ منسٹر کے خاص کام یہ ہے کہ جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور وشیس کر کے جو ترکاری جو اناچ اتیاری پیدا ہوتے ہیں ہمارے دیش میں تو وہ سب الفی فی منترلائی کے اندر بھی آتا ہے تو اس لیے جس کو ہم نیدرانس میں کہتے ہیں فُتسل سیکر ہیٹ اور فُتسل فیل خیٹ تو اس کا کام ہمیں ضرور کرنا ہے مطلب کی اس چھیتر پر وشیس دھیام دینا بھی چاہیے تاکہ ہم جان سکے کہ کس پرکار کے اناچ ہمارے دیش میں پیدا کیا جاتا ہے اور لوگ کس پرکار اس کو تیار کر کے اور بھوجن یعنی تیار کر کے اور کھا بھی رہے ہیں روتری کلپ کے ساتھ کام کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں بھوش میں اناچ کا ایک وشیس طریقہ اپنانا چاہیے کہ اناچ کس پرکار سے پیدا کرنا چاہیے اور اناچ پیدا کرنے میں ہمیں کون پرکار کے دوہ داروں کو استعمال کرنا چاہیے جو سمجھوتا دستخط کیا گیا ہے تو سمجھوتا کے دستخط کے بعد ایک نامورت ایک زیدبنگ یعنی ایک بیٹھنے کا پلنگ اور اس کے ساتھ ایک بہت ساری وعدوں کا ایک وشیس اوسر جو ادھاٹن کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ شروعات کوئی معمولی شروعات نہیں ہے یہ ایک بہت ہی وشیس شروعات ہے جس پر ہمیں ہمیشہ دھیام دینا چاہیے کارن کی سن انیس سو پندرہ میں ایک پینڈ لگایا گیا تھا اور یہ پینڈ اوسٹرالیہ سے لائے گیا تھا اور اب وہاں پر ایک نامورت آ گیا ہے روتری انٹرنیشنل کا جو پریسیدنٹ ہے ان کے دوارہ یہ نامورت یہاں پر ادھاٹت کیا گیا ہے اور اسی پرکار پریے دوستو آپ نے دیکھے سچائی آج کے واسطے جس میں ہم نے کوشش کی ہے آپ کو وہ تمام باتیں بتانے کو جو ہمارے سرکار اور ہمارے منطرالی کے طرف سے آپ کو دینے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے تو پریے دوستو ہم پھر آپ سے ملیں گے یہ راشتریہ سوچناس انسطان یعنی نچونال انفرماسی انسیٹیوٹ کا وہی وشیس پروگرام ہے جو آپ ہمیشہ دیکھتے سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتریہ سوچناس انسطان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار